السلام علیکم لیول 3 آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جی لیول 3 آج ہم آپ کے اٹو کے سبب نمبر چار کھیوڑا کی سیر کے تفہین کا پورشن کریں گے اس کے اندر اس کے سوال جواب آتے ہیں پہلے ہم اس کے مقاصد پر پڑھ چکے ہیں اہم الفاظ بھی اور پڑھائی بھی اور الفاظ مانی بھی ہم لوگ کر چکے ہیں جی بچوں اب ہم آتے ہیں اس کے سوال جواب پر یہ سوال جواب آپ کی کتاب پر لکھے ہوئے ہیں آپ کی کتاب کے سبب نمبر 22 پر سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کے جواب آپ کے ریسورس پیک پر بھی دیئے گئے ہیں آپ لوگ اپنا ریسورس پیک اپن کر لیں یہاں پر آپ کے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں یہ جوابات ہم نے آپ کی کتاب کے سبب میں سے ہی لیے ہیں اس لیے آپ لوگ خود بھی یہ جواب نکال سکتے ہیں خود بھی یہ جواب ٹھون سکتے ہیں تو اب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں سر ندیم نے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی سر ندیم نے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھائی سواری پر بیٹھنے کی دعا میں نے بھی آپ کو پڑھائی تھی یاد ہے آپ کو جی کون سی دعا تھی ہماری سبحان اللہ زی سخر اللہ نا حاضر وما کنالہو مکرنین وعلیٰ ربی نگامن کالیبون جی ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں قرآن کے اندر کان کے اندر دیواروں میں کن رنگوں کا نمک نمائی نظر آتا تھا دیواروں کے مختلف حصوں میں سرخ سفید اور سیاہ رنگ کا نمک نظر آتا ہے کھیوڑا میں نمک کی کانے کب دریافت ہوئی ہم نے اپنی پڑھائی کے دوران میں ایک باکس میں پڑھا تھا باکس میں لکھاوا تھا کھیوڑا میں نمک کی دریافت تین سو چھپیس قبل مسیح میں سکندر آزم سکندر آزم جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں ہوئی تھی جی ہمارا اگلہ سوال ہے سوال نمبر دار لوگ کہاں تصویریں بھنوا رہے تھے ہلکے گرابی رنگ کی نمک کی انٹوں سے بھنے ہوئے شیش محل کے سامنے تصویریں بھنوا رہے تھے کان کے اندر کون ساتھ سرکاری دفتر موجود تھا کان کے اندر سرکاری ڈاہ خانے کی امارت بھی موجود تھی جی بچو اب ان سب سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ہم نے لکھ لیے ہیں آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اب آپ لوگ اپنے گھر کے کام کی طرف آئیں اپنی ڈائیری کی طرف آئیں یہ آپ کی ڈائیری ہے گھر کا کام سبق نمبر چار کھیوڑا کی سیر کے سوال کے جواب لکھیں اور یاد کریں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کل ہم آپ کے اس سبق کا کتاب کا کام کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ